وطرگام رفیہ آباد میں ہر ادھ کرکٹ کپ کا فائنل میچ سعید کرمان کرکٹ کلب وطرگام اور ینگ واریئرز وطرگام کے مابین کھیلا گئے اگڑو تمشائیوں کی موجودگی میں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے سعید کرمان کرکٹ کلب نے مقررہ اوورز میں 140 رنز بنائے ٹیم کی جانب سے زبیر احمد 40 رنز کے ساتھ نمائے سکور رہے اگرچہ لگ رہا تھا کہ 141 رنز کا حدف ینگ واریئرز کے لیے آسان ہوگا تاہم ینگ واریئرز کی پوری ٹیم 120 رنز پر سمٹ گئی سعید کرمان کرکٹ کلب کے لیے زبیر احمد نے چار وکٹیں خاصل کی یوں سعید کرمان کرکٹ کلب نے ینگ واریئرز کو 20 رنز سے شکست دے کر حارت کرکٹ کپ کا کھتاب اپنے نام کیا بلے بازی جن کو پیرا گروہ اور بلے بازی جن کو پیرا گروہ اور بلے بازی جن جا رہے ٹورنمنٹ کی آرگنائزنگ کمیٹی کو ایڈوکیٹ ہلال احمد اور بلال احمد کا تعاون حاصل تھا اس موقع پر فاتح ٹیم کے کفتان نائیم احمد کی تصورت بہت شکر گزار ہوں جو ہماری جو فورم میں یہاں پہ ایڈوکیٹ ہلال این بلال جو ایسوٹس ہیں فہلے میں ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جو ہمارے چھوڑے چھوڑے جو یہاں پہ یہ بچے جو آرگنائزرز تھے ایکچولی یہاں پہ میں ان کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور الحمدللہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ٹورنمنٹ جب بھی جوئی سٹارٹ کیا ہے اناگریشن میچ میں ہم نے کھیلا تھا الحمدللہ ہم نے بائی کی ٹیمز کو ہرا ہے ہم بہترین بیٹرین بیٹرین آدھر ٹیمز شکر خدا کا بہت اچھا فیل کر رہا ہوں جی آرگنائزنگ بارڈی جو یہاں پہ جو اس ٹورنمنٹ کا جو ہمارا مقصد تھا یہ ٹورنمنٹ آرگنائز کرنے کا جو مقصد تھا جو ہماری آرگنائزنگ بارڈی ہے جو چھوڑے چھوڑے بچے دانی صاحب ہے اور گوبر صاحب ہے ان کے ساتھ انہوں نے بہت اچھا کیا یہاں پہ کیا پروگرام ہمار تھا ہم ایک میسیج دے باقی لوگوں کے لیے نو ڈرگز فار نو ڈرگز تو ڈرگز کو جانیے تاکہ تو الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اچھی خاصی میسیج دیئے آخر پر ایک انعامی تقریب منقت کی گئی جس میں علاقے سے وابستہ کئی اہم شخصیات نے حصہ لیتے ہوئے کھلاڈیوں میں انعامات تقسیم کیے تو یہ ایڈوکیٹ حلال صاحب ہے حلال صاحب سب سے پہلے سپورٹس ہب میں آپ کا خیر مدد ہوں شکریہ پرویس صاحب شکریہ تو حلال صاحب جاننا چاہیں گے کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ وکیل ہے اور ساتھ ساتھ جتنے بھی جہاں پہ ٹورنومنٹ ہوتے ہیں یا کہیں پہ قدقوں کو ضرورت ہوتی ہے تو آپ مدد کرتے ہیں تو کتنا مشکل ہے ایک وکیل کے لیے یہ سب کچھ مینیج کرنا صاحب پہلے میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں پہلے کیونکہ آپ نے اپنا ٹائم نکالا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے ساتھ سرپی یہاں پہ کیا اس کے لیے بہت بہت شکریہ جہاں تک آپ کی سوال کا تعلق ہے وہ یہ کہ ملب چونکہ ہم ایڈوکیٹس ہیں بائی پروفیشن اور پہلے اتنے پری اوکیپائیڈ رہتے ہیں اتنا کام رہتا ہے یہ جو سپانسرشپ تھی ایڈوکیٹ بلال اور ہلال کی طرف سے ایک چالنج تھا کیونکہ ہمیں اپنا کام بھی دیکھنا تھا لوگوں کا کام بھی دیکھنا تھا دوسرا طرف سے یہ اچھے طریقے سے اگرنائز ہو وہ دیکھنا تھا تیسری بات یہ تھی کہ یہ بہت ہی مشکل رہتا ہے جب آپ اتنا بڑا ایونٹ آپ اگرنائز کریں اور اتنا اچھے سے فارمیٹ آپ ان کو پروائیڈ کرتا ہے یہ ایک چلنجنگ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ چونکہ ایک اوپر ایک ذمہ داری آئیت ہوتی ہے پر کہیں نہ کہیں یہاں رہی ہوگی بٹ یہ ایک ایسا ایٹمڈ تھا کہ ہمیں یہ کھلانا تھا اور بچوں کو یہاں پہ یہ جو ٹیم ہے تھی جو گیسٹ ٹیم ہے تھی ان کو یہاں پہ انوائیڈ کرنا تھا اور وہ یہاں پہ آئی ان کو ایک فارمیٹ دینا تھا تاکہ وہ یہ ٹورنمیٹ کھیلے اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ جو ٹیگ لائن اپ دیکھ رہے ہیں کہ نو ڈرگز فار نو ڈرگز یہ اس میں یہ ایک فیپٹی پرسنٹ جو ہمارا موٹو تھا پہلا موٹو فیپٹی پرسنٹ یہ تھا کہ بچوں کو کھلانا ہے گیم میں انوالو کرنا ہے دوسرا موٹو یہ تھا فیپٹی پرسنٹ شیئر وہ یہ تھا کہ ان کو ایویر کرنا ہے ڈرگز کے بارے میں جو بھی ایل ایفیکٹ ساب ڈرگز ہے جو بھی ایبیوز ہے ڈرگ ایبیوز ہے ہماری سسائیٹی میں چونکہ اتنی ٹرمپنٹ پیس لے چکا ہے ہماری سسائیٹی میں ان کو اس سے ذہنیاب کرنا ان کو اس کے بارے میں انفارم کرنا کہ آپ ان چیزوں سے جو ڈرگ ایبیوز ہے آپ اس چیزوں سے باز رہیے اور آپ کھیلیے کرکٹ کھیلیے فٹبال کھیلیے جو بھی گیم ہے وہ آپ کھیلیے یہ ہمارا موٹو تھا اور شکر اللہ کا ہم اس نتیجے تک پہنچے اس ٹورنمنٹ کو پائی تکمیل تک پہنچایا آج آپ یہاں پہ ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم نے فائنل کروا دیا تو جانا چاہیں گے کہ جتنی ٹیم انہیں اس ٹورنمنٹ میں پارٹسپیٹ کیا جو کھلاڑی آئے باہر سے یا اسی کسبر وطرگام سے تو کیسا رجان رہا ان کا اس ٹورنمنٹ میں جی یہ میں میں آپ کو اور ایک چیز بتانا چاہتا ہوں یہ کہتا ہے کہ وہ انٹر منیجمنٹ وہ اندر کی بات تھی کہ یہ جو گراؤنڈ اپ دیکھ رہے ہیں اس کی آپ کنڈیشنز بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت کھیلنے کی قابل نہیں تھا بٹھر بھی ہم نے بلال اینڈ ہلال نے ہم نے اوڈا پاکٹ ہم نے ان کی تھوڑی بہت جو فلنگ وغیرہ تھی وہ ہم نے کرا دی اور جو ایکیپمنٹ وغیرہ تھا جو یہاں پہ تھے میٹس وغیرہ وہ ہم نے کرا دیا تیسری بات یہ تھی کہ یہاں پہ جو اس سے پہلے جو بھی ٹورنمیٹس ہوا کرتے تھے جو ارگنائز بوڈی تھے وہ پینسہ لیتے تھے only for their personal gains monetary value کے لیے وہ ان کو سرب کرتے تھے مگر فائنل یہاں سے یہاں پہ کسی نے اب تک نہیں کھلوایا جو سپارتی کرکٹس کنس اور دوسری رہی بات جو ٹیم ٹیم تھی ہمیں انہوں نے بہت ہی اچھے سے کوپریٹ کیا اور وہ سیٹسفائیڈ بھی رہے کہ ہم کھیل رہے تھے باقی جو ان کو ہم انٹرٹین جس چیز سے کرواتے تھے اسے لائٹ ریفریشمنٹ ہوا کرتا تھا ان سے ہم ان کو انٹرٹین کرواتے تھے الحمدللہ دیوائر ویری سیٹسپائیڈ کہ وہ یہاں پہ آئے خوش ہو کے جنہوں نے مگر کھیلے کی بات ہی winning is not an important but taking parties جو یہاں پہ ہم نے 14 ٹیمز تھی 14 ٹیمز جنہوں نے یہاں پہ ٹیک پارٹ کیا اور بہت سیٹسفائیڈ تھے اچھا رہا لاشٹ پہ جانا چاہیں گے مستقبل میں آپ کا کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آئندہ آئندہ بے اندہ فیوچر ہم ارگنائز کر رہے ہیں جو باقی ٹورنمیٹس ہم ارگنائز کر رہے ہیں اور ہم چاہتے ہیں اور ہم آپ کو پرسنلی ہم آپ کو بول رہے ہیں کہ جب بھی ہم ارگنائز کریں گے اور ہمیں یہ ذہن میں ہے کہ ویل میک دو پیپل ویل میک دو بوئیز ویل میک دو یو نو آئر کمپینینز تو پلے گیمز اسپیشلی سیدکرمان سٹیڈیم وطرکم جہاں پہ ابھی ہم یہاں پہ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اور بھی ارگنائز کر رہے ہیں ہم سنگل یہ ارگنائز کر رہے ہیں جس کو جو آپ نے لازٹ ٹائم آپ وٹنس تھے اس چیز کے تو وہ ہم کر رہے ہیں اور ویل میک دو آنیدر ایوینٹ ویل میک دو بگر ایوینٹ مچ بگر دن دیس سپورٹس ہب کے ساتھ بات کرنے کے لئے آقا بات بہت شکریہ ہے تھانکیو سپ موسیقی موسیقی موسیقی